اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ہوں بشرا ناز میری چینل بشرا ناز و لوگ پہ آپ سب کو خوش آمدید ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں سب کو صحیح کا اندرستی دے تو آج میں آپ کے لئے ایک لے کے آئی ہوں ریمیڈی جو کہ میرے بالوں کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے میں ایک آئیل بنا رہی ہوں جو کہ ہمارے بالوں کی ہیر گروت کو تیز کرے گا اور گنج پن کو بھی ختم کر دے گا بالوں کو شائنی اور سلکی بنا دے گا تو اس میں جو جو چیزیں ایڈ ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے پان کی جاڑ لی ہے ایک چمچ یہ آپ کو کہیں بھی پانسار کی شاپ سے ایزیلی مل جائے گی یہ دو چمچ میں نے سوجی کے لئے ہیں اور یہ کلونجی ہے دو چمچ یہ ہے کلونجی کے جو کہ اس کے فائدے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ موت کے سوائے اس میں ہر چیز کا علاج ہے اور یہ ہے بال چھڑ یہ بھی پانسار کی شاپ سے ایزیلی مل جاتا ہے اور ہے بھی بہت سستا یہ دونوں چیزیں اس سے تو اگر کسی کے سائنیں ہم پڑھی ہوں تو اس کا پوڈر بنا کے گائے کے دودھ میں اگر ملا کے سائنوں پر لگائیں تو بہت جلدی اچھا رزلٹ ملے گا اور یہ ہے میتھی دانا میتھی دانا جو ہم اچار میں بھی یوز کرتے ہیں یہ تو ہمارے گھر میں ہوتا ہی ہے تو اس کو میں نے پوری رات کے لیے اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا میں نے اس میں اتنا ہی پانی ڈالا تھا جس میں یہ بلکل پانی جذب ہو جائے ایکسٹرا پانی اس میں نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے اس کا پانی ضائع نہیں کرنا ہے اتنے پانی میں اس کو بھگونا ہے کہ جس سے یہ پانی اپنے اندر جذب کر لے اور اس طرح پھول جائے اور یہ میں نے لیا ہے سرسوں کو آئیل یہ میرے پاس تقریباً پانچ سو گرام ہے لیکن میں نے تھوڑا سا یہ یوز کر لیا تھا تو ابھی تھوڑا کام نہیں ہے اچھا تو کوئی بات نہیں چلیں ہم اب بناتے ہیں بائی اچھا تو سب سے پہلے میں نے چولے باؤن کر لیا ہے سب سے پہلے میں اس لئے میتھی دانا ایڈ کروں گی اور اس کو تھوڑا تھوڑا براؤن کر لوں گی زیادہ نہیں جلانا اچھا تو فرینڈز میں نے یہ میتھی دانا اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہ پان کی جڑ یہ بھی اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں موٹی ہیں ان کو فرائی ہونے میں زرہ ٹائم لگے گا اور یہ کلونجی بھی میں ساتھ ہی ڈال رہی ہوں یہ بالچڑ اور یہ سوژی یہ اینڈ میں جب تک یہ فرائی ہو جائیں گے پھر بعد میں آپ نے یہ ڈالے ہیں کیونکہ یہ جلدی فرائی ہو جاتے ہیں اگر ہم نے ساتھ ہی ڈال دیا تو یہ جل جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی آئیل یوز کریں گے اپنے بالوں کے لیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی ڈائٹ جو ہونا وہ اچھی ہونے جائیں گے اگر آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی تو کوئی بھی آئیل کوئی بھی کنڈیشنر یا ہیر ماسک کوئی چیز نہیں ہسر کریں گے تو آپ کو اپنے ڈائٹ میں انڈے اور دہی اور دودھ اور پھروٹ وغیرہ کا زیادہ یوز کیا کریں اور ساتھ میں آپ ملٹی وٹامن بھی دیا کریں اور یہ آئیل جو ہے یہ میں کسی کا میں نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ خود یوز کیا ہوا ہے اور مجھے اس کے رزلٹ کے بارے میں پتا ہے میرے اپنے ہی رشتہ داروں میں کئی گرلز کو میں نے بتایا تھا تو ان کے بال بہت اچھے ہو گئے ہیں اور میں نے خود بھی یوز کیا ہے اور کافی فرق بڑا ہے جب یہ میتھی دانا اوائل میں اچھے سے روست ہو جائے پر تھوڑا براون ہو جائے آپ نے اس کو دلانا نہیں ضرابی اب یہ دیکھیں اس کا کلر بلیک نہیں ہونا شروع ہوا تھوڑا تھوڑا بلیک کرنا بلک نہیں دلانا یہ چیزیں ساری اس میں ڈال کے آپ نے اس کو پکا لینا ہے اچھی طرح دیکھیں میبنز ہماری دلی میں فروٹ والے بھی آگئے ہیں سارا دن یہی ہے کوئی فروٹ آلا آگیا کوئی سبزی والا آگیا یہ واز بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ گل کیج میں ہم اپری پنجابی بھی بول رہے ہیں تو گھر پہ ہم پنجابی بولتے ہیں اچھا بھی یہ میں نے اب اس میں سوجی بھی ایڈ کر دی اور یہ ہے بال جڑ ایسا ہوتا ہے یہ بال جڑ اور یہ پانکی جڑ آپ پچاس کی لے آئیں گے تو آپ کا دو تین بار آئل جانا تیار ہو جائے گا چھتو جی یہ جب ساری چیزیں اچھے سے پاک جائیں تو آپ نے اس کو آئل کو تھنڈا کر لینا ہے اور جب تھنڈا ہو جائے تو اسے مکسی میں ڈال کے اچھے سے گرینڈ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے چھان کے اپنے کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے رکھ لینا ہے جوجد آپ کو کھنے 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 indicates ہ shou Abigail ہم سعج Mira Żا موسیقا مولیก موسیقا پہلے میں نے اس کو میکسی میں ڈال کے گرینڈ کر لیا ہے اب میں اس کو چاند کر کسی بھی کنٹینر میں ڈال دوں گی تو فرنز آپ ضرور اسے بنائیے اور یوز کر کے دکھائیے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پین ہی بار لگانے سے اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا آپ کو جب بھی بالوں کو واش کرنا ہے تو دو گھنٹے پہلے لگانا ہے میرا یہ بلوگر اگر آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ